اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہم پڑھ رہے ہیں میٹابولیزم و پروٹین کے بارے میں میٹابولیزم و پروٹین کے ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں پہلے اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں اور امائنو ایسٹڈ بناتے ہیں پھر امائنو ایسٹڈ سے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ہم ڈیٹاکس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں یوریا میں کنورٹ کرتے ہیں اب یہ جو یوریا فارمیشن ہے وہ ہی یہ کیا ہوگا جو ہمارے پاس امائنو گروپ ریمووو کیا ہے اس کو یوریا بنانا ہے ٹھیک ہے جو امونیا کی فارم ریموو ہوگا تو امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرنے کی ریکشن کو ہم بولتے ہیں کرپس ہینس لیٹ سائیکل اور یہ سائیکل ہے تو ہمیں سائیکلک ڈائیگرام کے ذریعے اس کو شو کرنا ہوگا اس کے کچھ ہم سیلینٹ فیچرز دیکھتے ہیں یا کریکٹرسٹک فیچرز دیکھتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلا فیچر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ سائیکلک پروسس ہوتا ہے جو فائیو ریکشن کے اوپر انوالو ہوتا ہے اور یہ اس کے ریکٹرنٹ کے نام ہے پڑے کے جو درمیان میں پروڈکس بنتی ہیں ٹھیک ہے اور انیتین بنتا ہے سیٹرولین بنتا ہے آرزینین اور اسفارٹک ایسڈ بن سکتا ہے اس کے سائٹ آف سینثیس کے یہ یوریا جو ہے وہ بند کہاں پہ رہے ہیں تو یوریا فارمیشن ٹیکس ہوتی ہے کہاں پہ لیور آف میمل کے اندر یعنی کہ لیور ہمارا کیا کرتا ہے چیزوں کو دیٹاکس کرتا ہے کہ امونیا جو ہے وہ زیادہ ٹاکسک سبسٹانس ہوتا ہے اگر باڈی میں امونیا کی امونٹ زیادہ ہو جائے تو پرابلم کریئٹ ہو جائے گی تو اس کا حل کیا ہوتا ہے اس کو یوریا میں کنورٹ کر لیتے ہیں جانل مائٹو کنٹریہ میں ہوتے ہیں اور سائٹو چول فرمیشن اگر بہت عرب کو into د lev نگ toc جسائnehmen یکریہ میں ساتھ مائٹو کونڈیا میں ہوں گے اور کچھ سٹیپس کہاں پہ ہوں گے سائٹو سول میں ہوں گے ایچ ٹرن آف سائیکل جو ہوتا ہے جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور انیتھین جو تھا ری جنریٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ سائیکل کا سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو پروڈکس یعنی کہ جب بننا سٹارٹ ہوں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا اور انیتھین جنریٹ ہوگا اس کے ساتھ مکس ہوکے امونیا آگے ریکشن سٹارٹ کرے گا اور یہ ایسے کیٹالیٹی کے اچینٹ بھی کام کرے گا کہ سارا ریکشن کیا ہوگا اور انیتھین بیس کے اوپر چیزوں کو اٹیج کر کے ان کے ساتھ ریکشن کرواتے جائیں گے اوورال پروسس یہ جو پوائنٹ نمبر اس سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا ہے اس کو ہم آگے دیٹیل میں دیکھتے ہیں ڈائیگرام کی مدد سے اوورال پروسس جو ہے ایچ ٹرن آف سائیکل ریکوائز 3 مولز آف ایٹی پی اس میں 3 مولز آف ایٹی پی کے استعمال ہوں گے ڈائیگرام کچھ اس طرح ہیں کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کی یہ یہاں پہ کیا ہے امونیا جو ایزے ویسٹ بنا تھا اس کو کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ساتھ ملا کہ کیا بناتے ہیں کاربومائل فاسفیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انزائم کا نام اپنا ہے کہ جو بنائے گا تو اس کے نام کے ساتھ یہ آجے گا سنتھیز آجے گا کہ کاربومائل فاسفیٹ سنتھیز پھر اس کے بعد یہ جو سنتھیز ہے یہ ہمارے پاس بننے کے بعد یہاں سے اورینی تین جو ہم نے کہا تھا ری جنریٹ ہوتا ہے وہ اورینی تین مکس ہوگا کس کے ساتھ کاربومائل فاسفیٹ کے ساتھ اور کیا بنائے گا سٹرولین سٹرولین آگے کس میں اٹیچ ہوگا ایسفارٹک ایسٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرے گا اور کیا بنائے گا آرزینو سکسینیٹ آرزینو سکسینیٹ میں سے فیومائرٹ نکرموو ہو جائے گا اور وہ کیا بنجے گا آرزینین اور آرزینین جو ہوگا وہ کیا کرے گا ہائیڈولائز کرے گا اور کیا کرے گا واپس اورینی تین ریجنیٹ کرے گا اور اس میں سے یوریا کو ریموو کر دے گا سٹرکچرز کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں کہ مین جو کمپوننٹ ہوگا یہ اورینی تین والا کمپوننٹ جو ہوگا مین ایز ای بیس کام کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ اٹیچ کرتے کرتے آخر میں دوبارہ کیا ہوگا ساری چیزیں ریموو ہوں گے اور واپس اورینی تین ریجنیٹ ہو جائے گا انزائیمز کے نام دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں جو پروڈکٹ بن رہی ہوگی وہ اسی کے ساتھ کیا لگا دیں گے ہم سنتیز لگا دیں گے یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ کیا ہے اورینی تین کاربومائل ٹرانسپریز کہ یہ اورینی تین کے اوپر کاربومائل اٹیچ کروانے ہیں تو ٹرانسپریز نام ہو گیا ایرزینو سیکسینیٹ سینثیز اس کا مطلب یہ اس کو سینثیسائز کرنے کا انزائیم ہے ایرزینو سیکسینیٹ لائیز لائیز کا مطلب کیا ہوگا اس کو ریموو کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس کو توڑ دے گا پھر اوپریٹ اس میں سے ریموو کروا دے گا ٹھیک ہے تو ڈائیگرام آپ نے یہاں سے نوٹ کا لینی ہے اور یہ شو کریں کہ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے مائٹو کانڈریہ میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یوریا بننے کے بعد وہ کیا ہوگا کیڈنی کی طرف چلا جائے گا اور پھر وہ ایکس کریٹ آؤٹ ہو جائے گا نیکسٹ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں وہ جو ابھی پیچھے ہم نے ڈائیگرام میں دیکھے ہیں تو کیا ہیں فائیو سٹیجز ہوتے ہیں اس میں کہا ہے سٹیج نمبر ون سینثیس آف کاربو مائل پاسپیٹ یہ میں نے پیچھے بھی ڈسکس کی ہیں سینثیس آف سٹرولین ہو گیا پھر ارزینو سیکسینیٹ آرزینو پھر وہ کلیویج ہوتی ہے اس کی یعنی یہ پہلے سینثیس آئیز ہوتا ہے اور پھر اس کو توڑتے ہیں لائیڈ سے اور پھر کلیویج آف آرزین ٹو فارم اور انتین اور یوریا یہ پانچ سٹیپس ہوں گے سب سے پہلے سٹیپ دیکھتے ہیں کاربو ڈائنو اوکسائیڈ اور امونیا کو ریکٹ کروائیں گے اور کیا بنجھے گا کاربو مائل پاسپیٹ اس میں ایٹی پی بھی استعمال ہوگا کیونکہ فاسپیٹ گروپ ایٹی پی دے گا تو یہ دیکھیں یہ اب میں نے پاس کیا ہے یوریا کا این ایچ ٹو لگا ہوئے کاربن ڈائنو اوکسائیڈ کا سی او لگا ہوئے اور پھر وہ فاسپیٹ کے ساتھ کیا ہو گیا کنڈینس ہو گیا ہوئے تو یہ ٹوٹل کیا بن گیا کاربو مائل فاسپیٹ نیکسٹ کیا ہوگا کاربو مائل فاسپیٹ کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوئے یہاں پہ گئی اس کا فارمولہ ہے پڑھا یہ اور انہی تین جو ہم نے کہا تھا ری جنریٹ ہوتا ہے یہ والا یہ آئے گا اور کیا ہوگا کاربو مائل فاسپیٹ کے ساتھ جڑے گا اور کیا بن جے گا ایک بڑے سٹکچر کو بولیں گے اور سٹرو لین بولیں گے یہ اور انہی تین ہے کتنے کاربن ہیں پڑھے یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ کاربن ہیں اور اس کے اوپر کیا لگا ہوئے آخری کاربن پہ ایسٹ گروپ لگا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپڑا امونیا لگا ہوئے اور یہاں پہ امونیا لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ آمائنو ایسٹ ہے لیکن کترہ کا فارمولہ لگ رہا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ دو این ایسٹری گروپ لگے ہوئے یعنی کہ ڈائی آمائنو گروپ والا آمائنو ایسٹ ہے اب یہ اسے بیس کام کرے گا اور اس کے اس والے پورشن کے اوپر کیا ہو رہا ہوگا سارا ریکشن ہوگا تو یہ ایز ایک کیٹلسٹ بھی بیہیو کرے گا دیکھتے ہیں اس کاربومائل فاسفیٹ کو کیا کریں گے ہم اس پر اٹیج کروا دیں گے امونیا والے حصے کے اوپر ٹھیک ہے یہاں سے فاسفیٹ نکل جائے گا اور اس والے جگہ سے اس کو کیا کر دیں گے کار اس کو جوڑ دیں گے کچھ اس طرح کی چیز بن جائے گی لاسٹ لائٹ کے اوپر اس کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا اس امونیا والے گروپ پہ کیا لگ گیا یہ دیکھیں تو اس سارے اس کو کیا بولیں گے اب ہم سٹرولین بولیں گے اب یہ دیکھیں سٹرولین کے اندر خوبی کے اپڑی یہ والا سارا حصہ وہ ہی ہے پڑا اور انہیں تھین والا یہ اسپارٹ ایٹ نیکس ٹیپ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا ہون ہے ایڈ ہون ہے سٹرولین کے ساتھ تو یہ اسپارٹ ایٹ کا فارمولا ہے اپڑا اسپارٹ ایٹ چار کاربن والا دائے ایسٹڈ ہے پڑا کہ دو طرف ایسٹڈ گروپ لگے ہیں اور ساتھ امائنو گروپ پڑا تو یہ ڈبل ایسٹڈ والا کیا مائنو ایسٹڈ ہے یہ اٹیچ ہو جائے گا اٹیچ کہاں سے ہوگا اپنے اس امائنو گروپ کے طرف سے اور اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا کچھ اس طرح ٹھیک ہے سلائیڈ کے پیچھے دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ ہوئے ہیں یہ دیکھیں اسپارٹ ایٹ چار کاربن والا تھا اور ادھر سے کاربن تھا جس کے پاس ادھر ڈبل بونڈ اکسیجن تھا وہ کیا ہوگی ہے ادھر سے اٹیچ ہوگا نائٹوگن کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا نام کیا بن گیا یہ آرجینو سیکسینیٹ بن گیا آرجینو سیکسینیٹ اب کیا ہوگا آگے ایرزینین میں کنورٹ ہوگا آرجینین میں کنورٹ کرنے کے لئے بیچ میں کہا کرنے اس کو توڑنا ہے فیومیریٹ نکالنا ہے فیومیریٹ نکالنے کے لئے کیا کریں گے یہ سارا کیا ہے فیوماریٹ ہے تو یہ بانڈ کو توڑ دیں گے بیچ میں سے کچھ اس طرح فیوماریٹ نکال دیا اور ایسے ہو گیا یہ فیوماریٹ ریموو ہو گیا چار کاربن دو ترہ فیسٹڈ اور امائنو گروپ کدھر ٹرانسفر ہو گیا ادھر ہو گیا ٹھیک ہے نیکس سٹیپ میں کیا ہوگا پھر یہ جو امائنو گروپ ادھر ٹرانسفر ہوئے اور یہ فیوماریٹ ریموو ہو گیا ریکشن میں سے نکل گیا اب ہم ہم نے کیا کرنا ہے نیکس سٹیپ دیکھتے ہیں اور انیتھین بارہ ریجنریٹ کرنا ہے یہ دیکھو اور انیتھین ہے وہ کیسے جنریٹ ہوگا یہاں سے بانڈ توڑ دیں اور ادھر کیا کر دیں ایچ ایک اور دے دیں تو یہ واپس کیا بن جے گا اور انیتھین تو اس کو میں نے سارے ریپیٹ کر کے اگر آپ دیکھیں اس کو پھر سے تو اس میں نا یہ سارا جو پورشن یہ والا ہے یہ چینج نہیں ہوا یہ ایک کٹلیسٹ کام کر رہے کہ جو اٹیشمنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری اسی نائٹوجن کے ساتھ ہو رہی ہیں اور سارا ریکشن اتنے حصے کے اوپر صرف پرفارم ہو رہا تھا ٹھیک ہے اب کیا ہوگئے ادھر سے توڑیں گے اور یہاں پہ کیا دے دیں گے ڈبل بانڈ اکسیجن تو یہ کیا بن جے گا یوریا بن جے گا یہ نیکس سٹیپ کے اندر ہو جے گا کہ یہاں سے توڑ دیا اور یہ کیا بن گیا یوریا بن گیا ٹھیک ہے اور یہ والا واپس کیا ہو گیا اور انیتھین ریجنریٹ ہو گیا تو یہ جو اور انیتھین اور یوریا بنی ہے اس میں سے اور انیتھین دوبارہ ہی ادھر سے آئے گا اور پھر وہ ریکشن کے اندر ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور یوریا یہاں سے کیا ہوگا ایکس کریٹ آؤٹ ہو رہا ہوگا دائیگرام میں دوبارہ ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو سٹیڈی کیا تھا سارا سائیکل آپ نے ایسے ڈراؤ کر لینا ہے سٹیکچرز جو ہیں آپ نے یہ جو میں نے الگ سے سلائیڈز بنائی ہیں ان کے اوپر سے آپ نے سٹیکچرز کاپی کر کے اسی کو جب ایکسپلین کرنا ہے ورڈ فارم میں یا ایسے فارم میں تو وہاں پہ آپ نے ایسے کی شکل میں ان سب کو ایکسپلین کرتے جانے کے سٹرولین کا سٹیکچر کیا ہوتا ہے ان سب کے سٹیکچرز کیسے ہوتے ہیں ہوپکہ آپ کوئی لیکچر کلیر ہو گیا ہوگا اس میں اگر کوئی بھی ایشو ہے تو آپ وہ ڈسکشن سیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے لیجنڈ کالیج کے پیج کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ یہ نیکس جب لیکچر اپلوڈ ہو آپ کو ان فارم ہو جائے